بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عارف حمید بٹی عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل ناظرین کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ آیا جو حکومت کی طرف سے رہا ہے فائز عیسیٰ کو بھیجا گیا سپریم جوڈیشل کیونسل کو بھیجا گیا اس پر جب ریفرنس کو خارج کیا گیا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں جشن منایا گیا بداہر ایسا لگ رہا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو بالکل بریول ذمہ کر دیا گیا اور حکومت کی بدنیت پر بھی شک کیا گیا تاہم تفصیلی فیصلے میں ایسی باتیں نہیں لیکن اچانک ہی پھر فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل محترم بابر صاحب بابر ستار صاحب نے اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے ہمیں ریویو میں جانا چاہیے ان کا خیال ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ریزن نہیں تھی کہ اس کو ایف پی آر کو کیس نہیں بھیجنا چاہیے تھا جب ان کی میسیز نے اپنا بیان اکار کرا دیا اور یہ خدشات کا اظہار کیا کہ ایف بی آر ان کو تنگ کر رہی ہے ان کے بچوں کو ان کی بیوی کو تنگ کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی ایسا راستہ چھوڑا گیا کہ کل کو پھر فائز عیسیٰ صاحب کا کیس سپریم جوڈیشل کانسل میں ہے اگر ایف بی آر مطمئن نہیں ہوتی تو کیا کیس دوبارہ کھولے گا یہ پندورا مکس ایک دفعہ دوبارہ کھولے گا حکومت اور اہم دارے دوسرے کے سامنے آئیں گے اس بات کی رات گے تک بحث جاری ہے اور اب بھی جاری ہے کل جو اس فیصلے پر بہت خوش تے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو بلکل کلین چٹ مل گئی ہے آج وہ اپنے خدشات کا اظہار کرے اور اسی احتجاج پہ فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل محتروں بابرستان نے اپنے آپ کو ٹویٹس کے ذریعے اس کیس سے علیدہ کر دیا ہے اور بہت سارے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کیس میں فائز عیسیٰ کو دوبارہ قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کچھ راستے نکالے گئے ہیں اگر ایف پی آر ان کے بارے میں دوبارہ ریپورٹس بھیج دیتی ہیں اور ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتی تو کیا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایف پی آر اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو دکھائے اور سپریم جوڈیشل کونسل اس پر فیصلہ کرے گی کیا یہ پندورا بکس دوبارہ کھولے گا کیا فائز عیسیٰ صاحب کو دوبارہ بلائی جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا تو ہم بعد آئینی مہرین کا اس میں کہنا ہے جب تک ڈٹیل ججمنٹ نہیں آتی تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس پر بات کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے ایک طرف تو یہ بھی کہا گیا کہ نظر ثانی کی اپیل کی جا سکتی ہے بار کی طرف سے دوسری طرف یہ کہا گیا ہے تفصیلی فیصلہ آئے بغیر اپیل کرنا مناسب نہیں یہ ٹکراؤ ہمیشہ حکومتوں کے لیے چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہو یا جڈلی سے ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے اور یہ ممالک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا جب دو دارے آمنے سامنے آ جائیں تو سفر ہمیشہ ممالک کرتے ہیں اس کی عوام کرتی ہے اب دونوں کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتائج کس طرف چاہتے ہیں دوسری طرف حکومت کے اڈوائیزر جو ہیں شہداد اکبر انہوں نے کہا یہ کسی کی خارجیت نہیں ہے ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایپ بی آر کو بھیج دیا جائے ابھی یہ معاملات جاری ہیں یہ مسلسل جاری ہے یہ جنگ جاری ہے یہ قصہ تو اب جب تک سو دنوں میں ایپ بی آر اپنی رپورٹ نہیں بھیجتی اس پہ کوئی ختمی رائے دینا مناسب نہیں کیونکہ دس جج سیبان کے فیصلے کے بعد کسی کی اہمی رائے اہمیت نہیں رکھتی تاہم اختر مینگل کی پی ٹی آئی سے لیدگی کے بعد بلوچستان کا حکومت وجود خطرے میں چلے گیا ہے وہاں مولانا فضل الرحمان سر گرم ہو گئے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کو ساتھ ملا کے بلوچستان سے مجودہ حکومت کو ختم کیا جائے اگر مجودہ حکومت ختم ہو جاتی ہے بلوچستان میں اور مولانا فضل الرحمان اپنے دیگر اتحادیوں کو ملا کر حکومت پیدا کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات کا شکار ہوگا جبکہ پی ٹی آئی کے بعد رہنما بلند وابالہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اختر مینگل کو منع لیں گے اختر مینگل ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ میری واپسی کے راستے ختم ہو گئے ہیں میں نے اپنی جنرل کونسل کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا ناظرین یہ سب حالات اپنی طرف ہیں سیاسی تلخیہ چپکلش ایک دوسرے پر زانت رشی لیکن کرونا وائرس کو شاید حکومت اب اس طرح فوکس نہیں کر رہی گزشتہ روز ایک سو تیتریس اموات ہوئی ہیں جو الارمنگ صورتحال ہے آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے حالات پاکستان کے لیے نمہ فکریہ ہوں گے کرونا وائرس کے کیسز میں بپناہ زافہ ہوگا اور ہلاکتیں بھی ہوں گی ایسے موقع پہ میری نظر میں وزیر ادم عمران خان کو چاہیے کہ چاروں سوموں کے وزیر اعلیٰ کو بلا کر ان کی مشاورت سے ایک حکمت عملی اپنائی جائے جس سے عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے سینیٹائزر ہو گلوبز ہو ماسک ہو اس سے ریلیٹڈی جو چیزیں ہیں ان پر قابو پایا جائے ان کی قیمتوں پر پرائیویٹ حضرت طالوں کی لوٹ مار کو روکا جائے تاکہ لوگوں کو بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے علاج کی سہولت محصر ہو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس پر کوئی ختمی فیصلہ کرتے ہیں نہیں آج ایک اور ایشو بن گیا اچانک بلاول بٹو صاحب نے ایک بیاندار دیا کہ وزارت وفاق کون ہوتا ہے کہ تین وفاقی حسطال سندھ سے واپس لینے والے وہ سندھ کی طویل میں آ چکے ہیں وفاق کو نہیں دیں گے اس طرح صوبوں اور وفاق کا ٹکراؤ ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے بلاول بٹو نے کہا ہے کہ کوئی جرت کر کے دکھائے وفاق جرت یہ اتنی حمد کر کے دکھائے کہ ہم سے تین حسبتہ لیں گے ہم انہیں نہیں دیں گے ایک طرح ہمارے وزیر اعلا کو وزیر اعظم کو رسیب کرنے نہیں دیا جا رہا اور وفاق سندھ کے خلاف ساتھ شین کر رہا ہے پاکستان میں جس وقت اتخاذ محبت یا جہتی کی ضرورت تھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان اس وقت اپنے آپ کو اختلافات کی الجنونوں میں اتنا گل جا چکے ہیں کہ یہ گدیس ستل دی ہوئی نظر نہیں آتی کیا وفاق اب قانون کے مطابق یہ لے گی اور کیا تصادم ہوگا کیا پولیس رینجر آمنے سامنے ہوگی یا اس قصے سے بھی زیادہ برے صورتحال سامنے ہیں بہرحال سیاست کے لیے چیز اچھی نہیں ہے ایک بات وزیر اعظم پاکستان کے لیے آور سیئر پاکستانیوں کا پیغام جو بیرونے ملک پاکستان رہتے ہیں انہوں نے سخت شکوے کا اظہار کیا ہے کہ آور سیئر پاکستانیوں نے ہمیشہ طریقہ انصاف کا ساتھ دیا عمران خان کے حکم پر ہمیشہ جب بھی انہوں نے اپیل کی چندہ دیا کینسر خستال ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو لیکن مجودہ حکومت ظلفی بہاری آور سیئر پاکستانیوں کو سہولتیاں ان کے لیے بہتری کرنے میں ٹوٹل ناکام ہو چکے ہیں وہ اپنے لیے ہی کام کر رہے ہیں بیرونے ممالک پاکستان میں پھسے لوگ سخت مشکرات کا شکار ہیں نہ سفارت خانے ان کی بات سن رہے ہیں نہ پاکستان حکومت سن رہی ہے یورپ ہو امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روز گار ہو کر پاکستان واپس آ رہے ہیں کہا یہ جا رہا تھا کہ پچاس لاکھ نوکریوں کی بجائے ادھر لگتا ہے پانچ کروڑ سے زیادہ بے روز گار ہو جائیں گے حکومت ان حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی بجائے ٹکراؤ کی پالیسی کو پر چل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر آدم امران خان کے غیر منتہب نمائندے وزیر آدم کو اس خائی کی طرف لے جا رہے ہیں آگے خائی پیچھے کنواں وزیر آدم کو چاہیے اور سیر پاکستانیوں کو پاکستان میں لانے کے لیے ان کے لیے متبادل روز گار اپنی اکانومی کو اپنے بزن ان کے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے سستے کرزے دیں اگر بڑی تعداد میں جو پاکستانی اربوں روپے بھیجتے تھے وہ پاکستانی ہر سال پیسے بھیجنے کے بجائے خود دیدر آ کر بے روز گاری کا سامنا کریں گے تو پاکستان میں نارگی کی پھیلنے کا خدشہ ہے ایک طرح صوبوں کا ٹکراؤ سیاسی جماعتوں کا اختلاف رائے نفرت کی حد سے آگے بڑھ چکا ہے کرونا وائرس پوری دنیا میں بے قابو ہو چکا ہے اور پاکستان میں بڑھتے ہوئے ان کے مقدمہ اس کے کیس لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے میرے لیے آپ کے لیے حکومت کے لیے ناظرین ہمارے سیاستدان اپنی ذاتی محالفت پر یہ بھول گئے ہیں کہ ملکی مفاد جس کو عدید نہ ہو وہ ایک اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا ملکی مفاد پر اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دینا کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے ونہ آنے والا وقت مزید مشکلات کا شکار ہوگا پاکستان میں بڑھتا ہوا ڈالر اور سونے کی قیمتیں بتا رہی ہیں کہ ہماری کانوی پوسٹ کرونا زیادہ مشکلات کا شکار ہوگی لہذا حکومت اور اپوزشن دونوں کو چاہیے مل بیٹھ کر پاکستانی عوام کو لیے جو آگے کھائی نظر آ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے بہتر اقدامات کریں ناظرین عارف حمید بٹی کی یہ گفت کو پساد آئے تو اسے عارف حمید بٹی عام شہری کا چینل سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اپنے اردگرد ویرانے والوں کی خوشیوں کا خیال لکھیں پاکستان زندہ بات